حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ملفوزات بھی اگر عطا ہو جائیں تو ناظرین کو اس سے بھی فیض نہیں جائیں داتا صاحب علی رحمہ اشارت فرماتے ہیں حافظ صاحب یہ بنیادی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں کاش ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لئے اسوابہ جاریہ ہو ہم عمل کی طرف ہیں داتا صاحب کا تجربہ ہے اور ولی کا تجربہ غلط نہیں ہوتا کیا بات کیونکہ قرآن و سنت پر تیکٹیکل عمل کی ہے اور ایسا عمل کی ہے کہ رب کا کلام بھی ان کی تعریف کرتا ہے محبوب بھی تعریف کرتا ہے کیا بات داتا صاحب کہتے ہیں دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہے نمبر ایک توبہ گناہوں کو سبحان اللہ لہذا توبہ کرتے رہنی چاہیے بندہ توبہ کرے گناہ مٹی جائیں گے جھوٹ رسک کو آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں جب جھوٹ بولیں گے تو رسک گیا داتا صاحب کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا غیبت نیک عامال کو کوئی کام نہیں غیبت کر رہے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہے توبہ گناہوں کو جھوٹ رسک کو کیوں کمیہ رسک کے اندر دیکھ لے بندہ پھر آپ فرماتے ہیں غیبت نیک عامال کو غم عمر کو جب بندے کو دنیا کا غم ہوتا ہے نا تو اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے لہذا دنیا کا غم بندہ حوی نہ کرتے ہیں ہو گیا نقصان آگے بڑھے داتا صاحب کہتے ہیں غم لے کر بیٹھ گئے نہیں کہ مجھے فلاں غم نے مار دیا تو واقعی مر جاؤ گیا فرمایا صدقہ بلاؤں کو روزہ نہ کچھ نہ کوئی صدقہ دے دیا کریں فرمایا بلاؤں کو کھا جائے گا غصہ عقل کو کیا بات کیا بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تو بھی عقل کام نہیں کرتی یہاں پر امام غزالی کی بھی وہ بات یاد آئی کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں بول ہوتی ہے تو بچے کی مرضی ہے نا ایسے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے عقل کام نہیں کرتی تو داتا صاحب کیا کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں تکبر علم کو تکبر ہوا تو علم گیا داتا صاحب فرمایا نیکی بدی کو کبھی گناہ ہو جائے انسان ہے فوراں نیکی کر لو گناہ کے بعد بندہ نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو مٹا دے گا یہ داتا صاحب فرماتا ہے عدل ظلم کو عدل ظلم کو مٹا دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں پشیمانی سخاوت کو یہ داتا صاحب نے فرمایا اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں حافظ صاحب یہ دیکھیں آپ فرماتے ہیں جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اڑ جاتی ہے کتنی گہری بات ہے اب ہر کام میں تو ہماری نفسانی غرض ہے تو برکت کہاں ہوگی فرمایا جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اڑ جاتی ہے پھر داتا صاحب فرماتے ہیں نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل اور سب مجاہدوں کے لئے بنیاد ہے سبحان اللہ نفس کی مخالفت ہم تو کہتے ہیں یہی دل چاہ رہا ہے کیا دل چاہ رہا ہے فرمایا نفس کی مخالفت کروگے تو یہ عبادت کی اصل ہے اور مجاہدوں کے لئے یہی کمال ہے داتا صاحب فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھی کیا بات کی اس کی شرعہ میں لکھا ہاتھ پاؤں آنکھیں ہمارے ساتھی ہیں فرمائیے بظاہر دوست نظر آتے ہیں در اصل تیرے دشمن ہیں کیونکہ قیامتی نہیں یہی تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ان کو مسیوس کی آنکھوں کو کانوں کو ہاتھوں کو تو زبان تو بند ہوگی قرآن کے تعلیہ اللہ فرماتے ہیں مو پر تو مہر لگا دیں گے داتا صاحب نہیں سیدھر بھی اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بظاہر تمہارے پارٹس و بوٹی ساتھی نظر آ رہے ہیں یہ اصل دشمن ہیں تیرے اگر تو ان کو مسیوس کرے گا قیامت کے دن یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دیجٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں ہمارا آئی ڈی ایس پرعا سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئی ڈی ایس